بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے کمیٹی کو واقعی کی مکمل تخیقات کرنے اور وزیراعظم کے دفتر کو مکمل ریفورٹ پیش کرنے کا کام سونپا گیا ہے امارت اسلامی کے بیان کے مطابق احکامات اور احکام کی پیروی اور نگرانی کے سبرہ شمسودین شریعت وزارت داخلہ میں انسیداد منشیات کے نائب وزیر عبدالحق آخون ڈیپٹی ڈائریکٹر رحمت اللہ نجیب انٹیلیجنس اور بدخشاہ کے علماء کونسل کے سرورہ اس کمیٹی کی رکن ہے امارت اسلامی کے ارمی چیپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک آڈیو کلپ میں صبح بدخشاہ میں مظاہروں کو روکنے پر زور دیا قارب اسے ہوتین فطرت نے کہا کہ امارت اسلامیہ آفیوم کے کیتوں کو تباہ کرنے میں سنجیدہ ہے انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ ان مظاہروں کی اجازت نہ دینے کے لئے پرعظم ہے اور کسی کو بھی آفیوم اگانے اور منشیات کے سمگلنگ کے کرروائیوں کی اجازت نہیں ہوئی جبکہ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ طالبان کو صبح بدخشاہ کے مکینوں کے جائز مطالبات پر غور کرتے ہوئے ان کے چیلنجز کو سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے اور مقرر کردہ کمیشن منصفانہ تحقیقات کرے اور اس بات پر توجہ دے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کچھ ذرائع نے یہ بھی الزام عید کیا کہ وسط بغلان میں طالبان کی فولیس کمانڈر ملہ اختر کی بغلان کے برکہ زلہ میں ایک تاجک طالبان کمانڈر ملہ عزیز کے ساتھ جڑپ ہوئی ہے افغانستان کی بین الاقوام زرائع کے مطابق استصادم کی دوران ملہ عزیز اور ان کے اہل خانہ کو حراست میں لیا گیا اور ان کے چار ساتھی زخمیں ہوئے افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق پشتون اور تاجک طالبان کمانڈروں کے درمیان برکہ زلہ میں مکان تعمیر کرنے کی کوشش پر کشیدگی ہوئی تصادم اس وقت بڑھ گیا جب طالبان فوج نے مکان کے تعمیر روک دی ملہ عزیز جو بغلان میں طالبان کی سیکیورٹی اپریشن کمانڈر کے طور پر کام کرتے ہیں ان کو حراست میں لیا گیا اور اس جڑپ کے دوران ان کے چار ساتھی زخمیں ہوئے صبح بدخشاہ میں امارت اسلامی کے خلاف ہونے والا احتجاج طالبان کی دشمنوں نے ایک موقع کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے افغانستان کے وفاقی اسمبلی کے ایک نئی سیاسی تحریک جو پروری دو ہزار چوبیس میں جلاوطاً سیاستدانوں کے ذریعے قائم کی گئی انہوں نے اتفار کے روز ایک بیان میں احتجاج کو طالبان حکومت کی خلاف لوگوں کے عدم اتمینان کے ایک واضح اور نمائے مثال قرار دیا احتجاج کے تیسری دن مظاہرین نے ایک قراردات جاری کی جس میں طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہو طالبان فورسس کے ہاتھ ہو ایک مقام شخص کے حلاکت کی ذمہ دار مجرم کو حوالے کرے اگرچہ قراردات کا مکمل متن عام نہیں کیا گیا لیکن کچھ ازلا کے رہائشی طالبان کے ارکان کو صوبے سے نکلنے کا مطالبہ کرتے ہیں جو مقام زبان بولنے والی نہیں ہے مظاہرین نے کہا وہ لوگ جو دوسرے صوبوں سے آئے ہیں جنہیں ہم زبان کی اختلاف کے وجہ سے پورے نہیں سمجھتے اور جو ہمارے گروہ میں گس آئے ان کو نکلنا چاہیے طالبان کی مخالفین نے کہا کہ بدخشا کے عوام اور تمام افغان شہری اچھی طرح جانتے ہیں کہ طالبان گروپ اپنی ظالمانہ اور خودغرض عظائم اور اقدامات کی علاوہ ملک معزز لوگوں کیلئے کوئی اور جائز اور خرقوا مقاصد نہیں رکھتے اور اس نے افغانستان کو یرغمال بنا رکھا ہے مخالفین نے کہا کہ یہ مظاہر طالبان کی حکومت کی خلاف لوگوں کے عدم اتمنان کے ایک نمائے مثال ہے طالبان کی ان مخالفین میں سابقہ حکومت کی کئی عالی شخصیات جن میں رحمت اللہ نبیل پوزہ کوفی اور امر اللہ صالح شامل ہیں انہوں نے اس احتجاج کا خیر مقدم کیا ہے تاہم طالبان نے صورتحال پر قابو فانے کا دعویٰ کیا ہے اور مجرموں کو جلد ہی عدالت کے سامنے پیش کرنے کا پیسلہ کیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ